چندواجی بس حاصلے میں چالک نے ودھت نگم کے خلاف لاپروائی کا کروایا ماملہ درج مٹی کے بڑھاؤں سے بجلی لائن کی اونچائی ہوئی کم مرتکوں کو معاوجہ دینے کی کی گئی ماں چندواجی تھانا انترگرد جائپور دلی ہائیوے پر پیٹرول پمک کے پاس ہائی ٹینشن ودھت لائن سے سمپرک میں آنے کے بعد سواریوں سے بھری بس جلنے کے ماملے میں بس چالک ودھت نگم تتھا فارم ہاؤس مالی کے خلاف لاپروائی کا ماملہ درج کروایا ہے ماملے کی جانش پریشک شیو آر پی ایس کاریوہا ہے چندواجی پلس تھانا پر بہاری انیتا مینا کو سوپی گئی ہے پلس نے تینوں مرتکوں کے شہو کو پوس مارٹم کروا کر شہو پاری جنوں کو سپرد کر دیا ہے پلس سے ملی جانکاری کے انصار بتایا جا رہا ہے کہ اس سمبند میں جسودہ تھانا کشیتر جلہ دوسا نیوازی منموہن مہاور نے ماملہ درج کروایا ہے کہ مہا لکشمی ٹیولرز کی پرائیویٹ سواری بس میں پتنی تتہ تینوں پتر کے ساتھ بیٹ کر دلی سے جیپور جا رہا تھا اسی بیچ اچرول کے پاس ہائیوے پر جام لگا تھا جام دیکھ کر بس چالک نے بس کو واپس ریٹن کرنے کے لیے سڑک سے نیچے اتار دیا چالک کی لاپروائی کے کارن سواریوں سے بھری بس گیارہ کے بھی ہائی ٹینشن ویدوت لائن کے ٹچ ہو گئی جس سے کرنٹ فیل گیا اور تار ٹوٹ کر بس پر گر گیا اور بس میں آگ لگ گئی حاصل میں پڑک کی پتنی سگنا دیوی تتہ دو انے کی موت ہو گئی ساتھ ہی اس کی تینوں پتریوں سہد خود بھی خائل ہو گیا اور انے سواریاں بھی خائل ہو گئی بھاچپر پردیش شدیکھ ستیز پونیا نے بس درگٹنا پر دکھ جتایا ہے انہوں نے راجس سرکار سے ملتک آشیرتوں اور گھائلوں کے معافجہ دینی کی مانگ کی ہے اس ماملے میں پونیا نے پرشاسن سے وارتہ کر حالات کی جانکاری بھی لی ہے پونیا نے ٹوٹ کر درگٹنا کے ملتکوں کو شردہنجلی ارپیت کی ہے انہوں نے بھگوان سے پرارتہ کر گھائلوں کے شیگر سوست ہونے کی کامنا کی ہے میرا دی پورت نیود لیر آدھستان موسیقی